موسیقی موسیقی ہلو اور اسلام علیکم سبیح عمران ہیر اٹھ پارک انگلیش لینک حاضر خدمت ہیں آج کے تین الفاظ اور پہلا جو محاورہ ہے وہ ہے سلپ آف تی ٹنگ the second one is slip one's mind and the third word is debt چلیں اب جلدی سے میننگز دیکھ لیتے ہیں ان محاورات اور الفاظ کے the first محاورہ ہے وہ ہے سلپ آف تی ٹنگ جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات جو غلطی سے مجھ سے فسل جائے یا نکل جائے اور a minor mistake in speech اس کی اگزامپل ہے I did not say that intentionally it was a slip of the tongue میں نے وہ بات جان بوچ کر نہیں کہی بلکہ وہ میرے زبان سے فسل گئی اور جو اگلا محاورہ ہے وہ ہے سلپ من's mind یعنی کہ بھول جانا to forget something اور اگزامپل ہے I'm sorry I forgot your birthday it just slipped my mind مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی سلگرہ بھول گئی کیونکہ وہ میری دماغ سے نکل گئی جی آخری جو لفظ ہے وہ ہے debt اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ commonly mispronounced word ہے اس میں be silent ہے جبکہ ہم جب اسے بولتے ہیں تو بی کو بھی stress کرنے کی کوشش کرتے ہیں so the correct pronunciation is debt اور اس کے دو میننگ ہے ایک میننگ ہے a sum of money that is owed or due ایک ایسی رقم جو کہ قرض ہو یا واجب لدہ ہو آپ نے کسی کو دینی ہو اور اس کے جو دوسرے میننگ ہے وہ ہے a feeling of gratitude for a service or favor کہ آپ کسی کے مشکور ہیں ممنون ہیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی favor کیا ہے اور آپ اس کے لئے شکر گزار ہیں تو جو پہلے میننگ ہے a sum of money that is owed or due جو رقم قرض ہے اس کی example ہو سکتی ہے i paid off my debt recently ابھی میں نے حال ہی میں اپنا جتنا بھی قرض تھا وہ واپس کر دیا ہے اور جو اس کے دوسرے میننگ ہے کہ مشکور ہونا یا ممنون ہونا تو اس کی example ہو سکتی ہے i would like to acknowledge my debt to my teachers میں جو میرے teachers کا میرے اوپر احسانات ہیں میں ان کا ممنون ہوں مشکور ہوں اور میں اس بات کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں so let's have a quick look at the words that we have learned today slip off the tongue یعنی کہ زبان سے پھسل جانا غلطی سے کچھ کہ دینا slip one's mind یعنی کہ دماغ سے نکل جانا یا بھول چوک ہو جانا اور the last word ہے وہ ہے debt یعنی کہ مکروز ہونا یا ممنون ہو مشکور ہونا so it's time now to say thank you and take a leave from you people stay tuned to پاکنگلشلنگ for the more updates پاکنگلشلنگ